اچھا سر انسان اگر دکھی ہو تو اس کا کہیں نہ کہیں اس کو اظہار بھی ہوتا ہے دوسروں کے سامنے خود کو بھی پتہ لگ جاتا ہے میرا دل دکھا ہوا ہے سب ذہن کی جو حالتیں اور کیفیتیں وہ بھی سر پتہ لگ جاتی ہیں بعض اوقات روحانی جو کیفیت اور حالت ہے وہ بھی پتہ لگ جاتی ہیں سر کیا انسان کا جسم بھی بولتا ہے کیونکہ سر بڑی دنیا پرہیز نہیں کرتی سر حالہ انہیں وہ نہیں کھانا چاہیے کچھ نہیں پینا چاہیے سر کیا جسم کی بھی کچھ زبان ہے سر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اپنا خیال کریں آپ کا ٹرائی گریس رائل ہائی ہو رہا ہے یا آپ کا جو ہے وہ میٹابولزم ٹھیک نہیں رہا یا آپ کا سرومک ڈسٹروب ہو گیا ہے اور آپ کو ہاتھ تھوڑا سا کھینچ رہنا چاہیے تاکہ سر یہ سوال دراصل اس لیے بھی ہے سر کہ کچھ لوگوں میں مجھے لگتا ہے سر یہ ذہانت پائی جاتی ہے کہ وہ محتاط ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں کس دور میں مجھے کھانے پینے میں کیا کھانا ہے کیا سر کچھ لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے شوگر کے باوجود وہ تھوڑا سا میٹھا تھوڑا سا کیا کہ زیادہ لے لیتے ہیں سر کیا کہیں گے سر آپ اس بارے میں نہیں یہ رویہ تو بہت ہی صحت مند رویہ ہے کہ اپنی بدلتی ہوئی صحت کے ساتھ بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ انسان کی ایٹنگ حیبٹس چینج ہوتی چل جائیں لیکن یہ درست ہے آپ کی ان میں میں بھی شامل ہوں کہ جو لوگ اپنی صحت سے لا پرواہ ہوتی ہیں اور وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے رب نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان میں نقصان نہیں ہو سکتا بچ شرط ہے کہ میں اعتدال سے کام لے گا وہ لوگ اعتدال میں رہتے ہوئے رب تعالیٰ کی حلال کی وطوام چیزوں کو کھاتے رہتے ہیں ایسے لوگ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں آخری دن تک جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے رب نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس میں میری ذات کے لئے فائدہ ہے البتہ میں اعتدال کے ساتھ انہیں استعمال کروں ابھی اس کی ایمان پل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ڈاکٹرز مکھن اور گھی سے بڑی شدہ سے منہ کیا کرتے ہیں اب حالات ایک دم بتل گئے ہیں کوئی ڈیتھ تھی وہاں میں گیاوا تھا وہاں ڈاکٹرز بھی تھے تو ایک پیر صاحب مہتشی بھی لائے رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب مجھے دل کا مرض ہے اور میرے ساتھ یہ یہ ہوتا تو میں نے ان سے ایک عرض کی کہ حضرت آپ روزانہ صبح ناشتے میں تھوڑا مکھن کھا لیا کیجئے تو وہ ایک کارڈیولوجس تھے وہاں بڑے سینئر کہنا کہ شاہ صاحب کیوں انہیں مارنا ہے آپ نے تو وہ پہلی دل کا مریض ہیں پیر صاحب اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا مکھن کھا لیا کیجئے تو اب ظاہر ہے وہ کارڈیولوجس تھے میں ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا تو وہ تو ایک لفظ انگریزی کا بولتے تو میں ٹھوس ہو جاتا کہ میری سمجھ میں نہیں آنا تھا کہا کیا ہونا بات ختم ہو گئی کارڈیولوجس صاحب کے ساتھ تعلقات میرے خاصے قریبی ہو گئے کوئی پندرہ سال کے بعد اب یہ بہت سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں یوکے میں بلکہ کنسلٹنٹ ہیں ان سے وہاں میری ملاقات ہوئی ان کے گھر پہ تو وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے تو ایک دم مجھے کہنا لگے لیجی شاہ صاحب وہ مجھے پرانا قصہ یاد آ گیا ہے جس میں آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ ان پیر صاحب کو کیوں مارنا ہے آپ صحیح کہہ رہے تھے یہ میں لیکچر تیار کر رہا ہوں مجھے پورے یوکے میں تمام جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں جی پیز ہر شہر میں جا کے ان کو لیکچر دینے ہیں کہ جو آپ کے پیشنٹ ہیں آپ کے پاس آتے ہیں ان کو آپ ایڈوائز کیجئے کہ سمال ایمانٹ آف بٹر یہ ضرور استعمال کیجئے یہ آپ کو کارڈک پرابلم سے دور رکھے گا اب یہ کونسپس تبدیل ہوئے ہیں تو رب تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لئے حلال قرار دی ہیں اس میں کسی میں ہمارے لئے کوئی نقصان نہیں ہے بشرتے ہم اعتدال میں رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہے دوسرا یہ ہے ایکسرسائز بڑی ضروری ہے کرچہ میں خود ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن ہے بہت ضروری جو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے یا ایکسرسائز کیلئے ضروری نہیں کہ میں جم جاؤں یا کچھ کروں اگر اپنے گھر کے اندر بھی ملازم ہونے کے باوجود اپنے سارے کام میں خود کرتا ہوں کہ اگر مجھے پانی پینا ہے تو بجائے اس کے ملازم سے کہوں مجھے پانی پلا دیں یا کسی بچے سے کہہ دوں کہ پانی پلا دیں میں اٹھ کے خود پانی پیوں مجھے کوئی چیز کہیں سے اٹھانی ہے میں اپنا بستر خود میں ٹھیک کرلوں اپنے کام میں خود کرلوں اپنے ہاتھ سے آفیس کے اندر بجائے نائب قاسد کی سرویسز سے فائدہ اٹھانے کے میں خود وہ اپنے کام کرلوں کہ این فائل کسی کو بھیجنی ہے بجائے اس کے نائب قاسد دیا ہے میں جا کے اس آفسر کی ٹیبل پر خود فائل رکھا دوں کہ یہ لیلی شے چائے پینی ہیں تو میں خود جا کے چائے اپنے لیے بنا کے لاؤں بلکہ جو وزٹر ہے میرا اس کے لئے بھی خود ایک کپ چائے بنا کے لاؤں یہ ایکسرسائز ہو گئی میری اور یہ ایکسرسائز مجھے مجھے فٹ رکھے گی اور ایک کمال کی چیز بعد میں سمجھ میں آئی ہم پرائمری سکول کے اندر بھی وہ تو زمانہ رہا نہیں ہے ہمارے ہاں اسے ہم کہتے تھے پی ٹی کا پیریٹ تو اس وقت پی ٹی کا مطلب نہیں پتا تھا کہ پی ٹی کس چیز کی ابڑیوییشن ہے اس پیریٹ میں ہمارے جو پی ٹی ٹیچر تھے وہ ہمیں پی ٹی کرایا کرتے تھے آپ نے بھی کی ہوگی بعد میں پتا لگا کہ وہ اتنی سے بزرس ایکسرسائز ہے کچھ مت کیجئے جو پی ٹی آپ سکول ٹائم میں کرتے تھے وہ صبح دس منٹ کر لیجئے it will keep you fit تو کھائیے آپ بالکل جو اللہ نے حلال کیا وہ سب چیزیں کھائیے لیکن ایک اتدال میں رہ کے ہاں اتدال سے باہر جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے موسیقی